بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ ٹوٹے اس ٹائپ کو سٹیٹیجی ہے اور عمران خان کا گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے وہ کیسے اپوزیشن جو ہے ان کو گھیرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور وہ کس حد تک کام جائے ہیں اور نواز شریف صاحب کیا بات نہیں مان رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ ڈی جی آئی ایسے کے حوالے سے جو چھے اکتوبر سے پھڑا چل رہا ہے وہ سنا ہے کہ وہ خوششلوبی کے ساتھ خوششلوبی یا پتہ نہیں ایک انویٹڈ کوماز میں ہے ہے جب ایسے ہی ہے کہ وہ تیہ پہ آگیا ہے اور شاید فوج کی خواہش کے مطابق تیہ پہ آگیا ہے اور جو نئے دی جی آئی ایسے جن کا تقرر ہوگا تھا جس پہ rejected کہہ دیا تھا خان صاحب نے 6 اکتوبر کو ندیم احمد نجم صاحب وہ اس وقت کہاں ہیں اس پر بات کریں گے لیکن شروع کرتے ہیں مریم نواز کی بات سے ہی کہ مریم نواز نے جو سٹیٹیجی اکتیار کی انہوں نے سنگل اوٹ کر دیا جنرل فیض امید کو پوری فوج کو انہوں نے چھوڑ دیا پوری فوج پر تنقید نہیں کی اداروں پر جو ہے وہ ان کے اخلاف پریبا گونڈا نہیں کی انہوں نے فرد وحد جو ہے ان کو ملایا عمران خان کے ساتھ اور کہا کہ جناب انہوں نے اپنی درخواست میں بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے ذاتی اضائم کے لیے یہ ساری جو ہے دو سال محنت کی نواز شریف کو گھر بیجنے کے لیے اور ہمیں جیل بجوانے کے لیے بارال انہوں نے سنگل اوٹ کر دیا ہے اپنے ٹارگٹ کو اور اپوزیشن کا تمام طرح جو نشانہ ہیں اس وقت وہ جنرل فیض امید ہیں کارنر کر دیا ہے عمران خان صاحب کو عمران خان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے جو مریم نواز نے وہاں باتیں کی ہیں یہ بلکل وہی سٹیٹیجی ہے جو عمران خان نے نولی کے خلاف یا نولی کے حکومت کے خلاف نواز شریف کے خلاف انہوں نے اختیار کی تھی وہ ایک ہی بات کی جا رہے تھے ہر جگہ کہ جناب کرپشن 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 اور ان کے پاس نولی والوں کے پاس اس کا اس کی سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم نے کرپ نہیں کرپشن نہیں کی ہے اب مریم جنرل فیض امید صاحب کا جو نام انہوں نام نہیں لیا لیکن وہ ساری دنیا کو پتا ہے وہ کس کا ذکر کر رہی ہے اور پھر بعد میں ان کی تقریر کے فوراں بعد جنارے لگے جس پہ کل میں نے پورا بھی لاک کیا ہے کہ صفات ہو اور پھر ٹرینڈ چلے ہیں سوشل میڈیا پہ تو وہ جناب ہو گئے ہیں خود بھی متنازہ اب جب انہیں بنایا جائے گا آئندہ امیدوار ہوں گے وہ فرض کر لیں کہ دوہزر بائیس نومبر میں عمران خان کی ہی کومت ہوتی ہے اور وہ چار تینر موسٹ جنیلوں میں چوتھے نمبر پر ہوتے ہیں تو ایک تفاہ تو پھر یہ رولا شولا پڑے گا نا کہ فیض امید صاحب عمران خان کاٹ جو اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ انہوں نے سنگل اب جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ انہوں نے جناب وہ بڑے گسے میں آگے ہیں اپنی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ جناب جو چوراہوں میں باتیں ہوں گی موچی دروازے پہ اور دوپی گاٹ کے گراؤن میں جو باتیں کی ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ دوپی گاٹ والا سیاسی سلوک ہوئے دوپی گاٹ والا سیاسی سلوک ہے وہ ہی پٹکا جیتے ہیں نا وہ کپڑوں کو جو بیجو ہیں وہ دوتے ہیں وہ دوپی گاٹ میں جیسے کپڑے دو جاتے ہیں اٹھا 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 کے پٹکتے ہیں انہیں تو وہ اس ویسا سلوک ہوگا ان کے ساتھ یہ اس طرح کیوں نے کوئی بات کی ہے وہ سلوک آئین میں لکھا ہوگا ہے کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف پرپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا بلکہ اگر پرپیگنڈا کوئی کرتا ہے اور اسے عدالت سے کوئی سزاس ہو جاتی ہے تو وہ انہل بھی ہو جاتا ہے یہ لکھا ہوگا ہے آئین میں لکھا ہوگا ہے وہ تو پہلے انہل ہو چکی ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواد تو پھر قانون کا بھی ایک راستہ ہے تو شیف کرشید صاحب جباب بھی بڑک مارنے کی بجائے وہ کریں اس کو کوئی قانونی کاروائی کر سکتے ہیں جہاں ظاہر ہے فوج کے خلاف جو بات کرنا ہے وہ تو جرم ہے تو مریم کو پکڑے پھر کیوں نہیں پکڑ رہے وہ اس لیے پکڑے کام اور بڑھ جائے گا ایک اور بھی میں بتا دوں آپ کو کہ مریم نواز کو جو بھی پالیسی ہے نون لیگ کی اس کو کچھ بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے اس طرح حمایت نہیں کہ ان کے اشارے پر کر رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے یہ دیپ سٹیٹ جنر مخالف ریاستے ہیں اور خاص طور پر جو چین ہے ہمارا دوست اس کا جہاں جو جہاں جو پروجیکٹ سے وہاں جو بیڑا گھر کیا ہے خان صاحب نے وہ میرا خیال ہے کہ وہ چینی اب سمجھنے کے جان پوچھ کر خان صاحب نے نواز شریف کی دشمنی میں ہمارے ساتھ ایک برا سلوک کیا ہے کہ جناب یہ جو لگے ہوئے تھے تختیاں یہ نواز شریف کی نام کی تختیاں ہیں تو پھر جی جناب زندگی بھار جب تک دنیا آباد رہے اور پاکستان آباد رہے گا اس وقت تک یہ نواز شریف کا نام جیسے جو ایٹمی پروریم ہے وہاں جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے ڈاکٹر کا ذکر ہوتا ہے ڈاکٹر کا ذکر ہوتا ہے نواز شریف کی نام کا ذکر ہوتا ہے مزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے بین دیر کا نام اس میں سے مائنس نہیں کیا جا سکتا اسی طرح جب جس سی پیک اور پاکستان کی ترقی کی بات ہوگی تو رواز شریف کا نام تو آئے گا بیچ میں ہمیشہ آئے گا تو خان صاحب کو یہ تکلیف تھی اور انہوں نے وہ سمجھ رہے چینی کہ انہوں نے جان پوچھ کے دیدہ دانیس تاجے آپ پیزشن کی جماعتیں اور نون لیگ بگرہ یہ ان طاقتوں کی کٹ پتلی کے طور پہ یہ تحریک نہیں چلا رہی ان کے کہنے پہ یہ وہ ڈوریاں نہیں ہلا رہے بلکہ تحریک تو پہلے سے شروع گیا ہے دنوں طرف سے لیکن وہ ان کی اگر تائید ان کو مل گئی ہے حاصل ہو گئی ہے تو پھر وہ تو ظاہر ہے امریکہ والے تو پہلے ہی کہتے ہیں جنب ڈیپ سٹیٹ کے ہم خلاف ہیں ڈیپ سٹیٹ پاکستان ڈیپ سٹیٹ نام لیا تھا ہیلری نے اور پھر چینی والے وہ سمجھ دیں کہ ہمارے شاید پروجیکٹس تو ہیں وہ آگے جا کے تھوڑے سے چل پڑے ہیں اگر ایک سے جان چھوٹ جائیں کیونکہ یہ دیدہ دانیس تھا کہ انہوں نے یہ کیا ہے اور شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں میں نے ارز کیا کہ شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب نالائک ہے اپوزیشن وہ کس کے اشارے پر یہ کہہ رہے ہیں نالائک ہے جناب پانچ سال پورے کر رہے ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کی تعریف و تصیف کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جناب صاحب اوکی ہے اور اپوزیشن امران کی خوش قسمتی ہے کہ نالائک سی اپوزیشن ہے یہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے ان کا تو معاملہ دیسے چلتے رہیں گے اور چوتھا سال شروع اور پانچ سال الیکشن کا سال ٹنشن علی گالی کوئی نہیں فکر علی گالی کوئی نہیں سب ٹھیک ہے تو یہ جب دو پہلوان آپس میں لات رہے ہیں تو ایک پہلوان کو پتہ جل جائے کہ اس کی فلا فلا کمزوریاں ہیں یہ کمزوری ہے یہ کمزوری ہے مدہم کابل پہلوان کی کہ اس کو اگر دائیں پال تو پہ چوٹ لگے ہاتھ مارے جی چوٹ مارے تو جلدی تکلیح محسوس کرتا ہے یہ کام کرے تو یہ کرتا ہے وہ اس کی کمزوریاں اس کو بتاتا نہیں نہیں پبلک میں یہ بات کرتا ہے کہ اس میں تو یہ خامیہ ہیں میں اس کو دائیں بازو جی اس کا کمزور ہے میں اس کو ایسے مروڑوں گا اور مگر جائے گا نیچے فلا فلا وہ نہیں بتاتا کیونکہ اگر وہ بتائے گا تو دوسرا پہلوان اپنی ان کمزوریے پر کابو بانے کی کوشش کرے گا یا پھر وہ خود کو اس بازو کو جس کے بارے میں اس کا دوسرے پہلوان کا خیالہ کمزور ہے وہ اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا اب یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ناہل کچھ نہیں کر رہی اپوزیشن یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے مجھے یہ کسی نے کہا ہے کچھ اشارے ایسے ان کو مل رہے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کو گیٹ نمبر چار سے کہ انہوں نے کہا ہو یار کوئی کم چکن اسید خود بڑے مدنام ہو گئے ہیں تیویز اٹھے پہ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اور محبوبہ جو ہے وہ گلے پٹ گئی یہ اس ٹائپ کی باتیں جو مولانا کہہ رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ معاملہ اٹھائیں جیسے عمران خان صاحب سے دھرنے دلوائے گئے تھے اور تہرل قادری صاحب کو ان کے ساتھ کیا گیا تھا اسی طرح شیخ رشید صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان سے تو یہی اشارہ مل رہا ہے کہ بھائی جی چکو کم چسی بھی چکے رکھو اب اس میں عدم اعتماد کے ذریعے یہ صرف تنگ کرنے والی باتیں جو ہے نا سٹریٹ اپنا گلی ملوں میں اے سجاج اور جلسے جلوس اب جو آپ کے بلاول بھٹو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب ہم کریں گے انہوں نے ویڈی تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹائگر فورس بنانے کوشش کی ہے فورسز کو انہوں نے بھی نام لیے بغیر وہ بات کر دی ہے اس انداز میں اس حد تک رہیں کی جو مریم نے کی تھی کل پی ڈی ایم کے جلسے وہی بات آج ہے سانیہ کارساز کے جو جلسہ توسا والے سے مزارک آیت پہ تو وہاں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے اس کا مطلب یہ ٹائرگٹ کر رہے ہیں سنگل اوڈ کر رہے ہیں شخصیت کو جیسے یار وہ مشرف والا معاملہ تھا انہوں نے جو بڑا شور مچا تھا جناب سب کو پکڑے جو بھی عاملیت کے ذمہ دار تھے اور پی سی اوز کے ذمہ دار تھے اور حکومت کو گرانے کے ذمہ دار تھے پہلا پی سی او دوسرا پی سی او بغیرہ جو بھی تھا لیکن انہوں نے سنگل اوڈ کیا تھا مشرف کو اگر جمع تفریق کریں اس میں تو پوری پھر آدھی فوج آدھے جن نیالہ زیانے تھے انہوں نے مشرف کو ٹارگٹ کیا اسی طرح فیض امیر صاحب کا راستہ جو ہے وہ میرے خیال میں درک گیا ہے آگے وہ ٹھیک ہے کور کمان کریں گے اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ میں نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ وہ متنازہ انہوں نے اتنا زیادہ کر دی ان کو کہ وہ سوچیں گے ضرور آنے والے وقت میں ایک دفعہ کہ یار یہ فیصلہ کوئی کہ یہ غلط تو نہیں ہونے جا رہا اور دوسرا پھر مولانا صاحب نے پی ٹی ایم کے اجلاس کے سلسلے میں جو اس میں سیاسی جمعتش عامل نے کل شاہد اجلاس ہے تو اس میں انہوں نے سٹیٹیجی بنانے کے لیے یا میٹنگ مینٹس میں اجنڈا کے لیے میٹنگ اجنڈا کے لیے جو باتیں شاہدیں کی ہیں وہ انہوں نے سنیا کہ سب سے رابطے شاہد تکیئے شباز شریف سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کی ہے اور دیگر جماعتیں جو ہیں اس میں شامل پی ڈی ایم سے ان سے بھی رابطہ کی ہے اور کہا جناب جل سے جلوس وڑے کریں گے بھرپور کریں گے بات بھی پریس کانسلز بھی کیے انہوں نے اور جل سے جلوسوں کے باتیں کی ہیں اور پھر کسی نے صافی نے ان سے پوچھا کہ جناب عدم اعتماد کی تحریک لائیں گی انہوں کا یہ سوال قبل از وقت ہے اب میں آپ کو یہ خبر دوں اندر کی کہ جو نواز شریف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو عمران خان کو ملیہ میٹ کرنا یہ لفظ بولا ہے میرے سوس نے ملیہ میٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے انہوں نے جو کہتے ہیں عمران خان کو ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں نواز شریف اور ملیہ میٹ اسی شکل میں ہوں گے اسی صورت میں ہوں گے کہ انہیں سیاسی شہادت نصیب نہ ہو اگر اپوزیشن عدم اعتماد کے ذریعے ان کو گرا دیتی ہے تو یہ ہماری قوم ہے نا اس کی یاد داشت تھوڑی سی کمزور ہے وہ ہو سکتے ہیں اگلے الیکشن میں جو فوری الیکشن ہوں ان کو گرانے کے بعد عمران خان کو اس میں لوگوں کو یاد ہو اس کی ساری کتہیاں کامیاں جو بھی ہے جیسے دوزار تیرہ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی لوڈ شیڈنگ نے جو ایسا اس کا بیڑا گھر کیا پیپلز پارٹی کا کہ لیکن اب لوگ سارے نون لیگ آگے اب جو ہے اب لوگ پھر پیپلز پارٹی کو یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ یار پیپلز پارٹی ہے تو چگیسی کہ نون لیگ کو انہوں نے آنے نہیں دینا پیپلز پارٹی ہی چلو آ جائے یار اس سے جان چھوٹ جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیاسی طور پر زندہ رہے لیکن نواز شریف کے یہ خواہش ہے کہ جناب اس کے گھرہ تنکرے رکھے ہیں جو بھی کیا جا سکتا ہے جل سے جلوسوں کے ذریعے اس کو وہ کرے مفلوچ لیکن حکومت اس کی ابھی نہ کر رہے اس کو بلکہ وہ تو مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ اگلا جو بجٹ ہے وہ کہتے ہیں خان صاحب کو پیش کرنے دیں دیکھیں کیا آپ تا اور دوسری طرح میں کہ جو وزیر مشیر خزانہ ہے آپ جو پہلے وزیر خزانہ تھے دو دن پہلے وہ ان کے کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ تیہ نہیں پا رہے اور مجھے تو کسی نیجے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی وہاں اپنے کسی دوست سے یہ بات کی ہے کہ یار میں تو فاسی گیا ہوں اور وہ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بیچ منجدار میں بھی چھوڑ کے جلے جاتے ہیں جیسے پیبلز پارٹی کو چھوڑ دی ایسا انہوں نے کہ جناب بیچ منجدار میں چھوڑ کے دو سال وزارت خزانہ کے مزے لیے اور پھر بیچ ساری پالیسیاں پالیسیاں جب ہو گئی جب فاس گئی تو وہ چھوڑ کے نکل گئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب کو چھوڑ کر نکل جائیں لیکن بارہ نون لی کے میاں نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ اس کو خود ہی گرنے دیں سیاسی شہادت کسی بھی انداز میں اس کے حصے میں نہیں آنے چاہیے وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس جو پھڑا بن گیا ہوا ہے فوج کے ساتھ تو وہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ ہم جناب فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور خان صاحب جو ہیں اس طرح وہ ہی ساسی شہادت والی بات کیا لیاکار نہ بنے ان کے وہ اپنے ایک ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور ان کی سٹیٹیجی جو ہے دو سٹیٹیجی ان کی بنی ہوئی ہے اور وہ جو پی ڈی ای میں وہ ظاہر ہے ہر جو اجلاس ہوتا ہے اس میں نئی سٹیٹیجیز بنتی ہیں اور نہا کچھ ہوتا ہے اب آتے ہیں بعد جناب وہ بات جس کا چھیک تو برسے رولا پڑا ہو گئے وہ یہ کہ جناب ندیم احمد انجم صاحب کور کمانڈر جو کراچی تھے ان کا انہوں نے اعلان کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آئر نے کہ جناب وہ آئی ایس آئی کہ نئی ایچیف ہوں گے اور جنرل فیض امید صاحب جو ہیں انہیں کور کمانڈر پشاور لگا دیا خان صاحب کی خاشتی کہ جناب فیض امید صاحب ابھی کچھ دیر رہے جہاں پہ تو لیکن وہ ظاہر ہے وہ تو عددہی ملاقات کر کے چلے گئے ہیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ فیض امید صاحب جو ہیں وہ اپنے آرمی چیف کی مرضی کے خلاف کوئی عمران خان کے اماعیت میں کھڑے ہو جائیں کہ جناب یہ نہیں جناب خان صاحب مجھے نہیں کر رہے چھوڑنی رہے اس میں چار کیوں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی لینے کی وہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو لیفنین جنرل یا میجر جنرل کے حدہ کے ٹرانسفر اور پوسٹنگز ہوتی ہیں ان میں وہ جو ٹیکنگ اوور ہیننگ اوور نہیں ہوتی بس ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے اب یہ اطلاع یہ ہے اسلامباد سے کہ یہ معاملہ خوشی سلوبی سے ہے تیب آگیا ہے ہو سکتا ہے کہ پیر نہیں تو بودھ بودھ نہیں تو جمعرات کوئی نوٹیفکیشن بغیرہ یا بقیدہ بتا دیا جائے اور میرا سور سے ہی کہہ رہا ہے کہ نظیم احمد انجم صاحب جو ہیں ان پر وہ ایک حساب کتاب ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تنگ شنگ نہیں کریں گے تو وہ اوکے یار ٹھیک ہے حساب کتاب میں یہ بات وہ کہتے ہیں کہ اوکے ہے اور خبر یہ ہے یہ خبر کہ ظاہر ہے وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ کور کمانڈر سے کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ ہیننگ اوور ایک جاتے ہیں دوسرے آتے ہیں لیکن جو جا کے چار سنبھالتا ہے وہ جانے والے کو ایک کھانا دیتا ہے اس کو الودائی کھانا کہہ لیں جو بھی اس کا نام ہے وہ سنا ہے کہ آج ساڑھے 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 بجے کے قریب کوئی چھے بجے سے ظاہر ہے وہ آنے جانے شروع ہو جاتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں کراچی جو کور ہے جہاں ٹرانسفر ہو گئے ہیں محمد صاحب جنرل صاحب وہاں گئے ہیں اور ندیم صاحب وہاں پہلے کور کمانڈر تھے وہ سنا ہے کہ وہاں آج فیر ویل دربار یا فیر ویل کھانا وہاں ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا اگر یہ خبر ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے میرے سوچ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صاحب جو ہے اس وقت کور کمانڈر کراچی ہو گئے ہیں اور ندیم صاحب جو ہیں وہ وہاں سے کھلا جائیں گے آج نہیں تو وہ راول بنی چلے جائیں گے اور پھر وہ دیجو مرات جب بھی وہ بات بنیں گی تو وہ آئی ایس ای کے دی جی کے طور پر چار سبھال لیں گے اور پھر یہ جو میں بات کروں نا صاحب کتاب یہ وہ ہو اور طویز اُلٹے پڑ گئے وہ فضل عمان صاحب کہہ رہے ہیں باز نہیں ہم دے بار بار تنک کر دیں انہوں یہ جو لنگر کھانے بغیرہ نہیں کھولے ہو گئے انہوں نے میری بھوک کھانا کھانا دیتے ہیں وہ بھی کسی کے کہنے پہ جناب اگر لنگر چلے تو یہ ہو جائے گا اور لنگر چلے تو وہ ہو جائے گا اوکی ہوتا ہے سب ٹھیک ہوتا ہے اب کھل میں نے اسمان بازار صاحب کی بات کی تھی کہ جناب وہ نیب کی جلوں کے بارے میں اور پلی باریں گیرنگ کے بارے میں پتہ کرتے رہے ہیں یہ کرتے رہے اس میں یہاں ایک کلچس بات اور سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جناب جلوں کے جو دورشوں رکھی ہیں جل اسلاحات کی میں نے بات کی تھی نا وہ کر رہے تو جناب جلوں میں انہوں نے سب کو کہا ہے کہا دیا ہے اور ٹیمیں بھی بنا دی ہیں انسپیکشن ٹیمیں وہ جا کے چک بھی کرتی ہیں کہ کیا انہوں نے آپ جو ٹائلٹس ہیں کہ یہاں ٹائلٹس ہیں کہ یہاں ٹائلٹس ہیں کہ نہیں لگوائیں پکھشیں کے لگوائیں اگزاسٹ فین ہونا چاہیے آر جگہ پہ کہیں 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 چلر بھی ہونا چاہیے کہ دی جڑے نے ہر بندہ دی خواہش ہوگے کہ میں جیل جا کے رماں گرمیاں تھے گزاراں ٹھنڈچ بارن انہوں نے کچھ اس طرح ہدایت کہ یہ تو ٹھیک ہے اوکے فس کلا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ صبح ناشتے میں قیدیوں کو ہلوہ ضرور ملنا چاہیے ہیں انہوں نے کہا ہلوے کو میں جو ہے نا وہ برداشت نہیں کروں کہ ہلوہ نہ ہو ہلوے کو آپ جوڑ دے مولویوں سے لنگر سے خاص اور جو ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہلوہ بڑا جڑا ہوتا ہے تو وہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جیل کے صاحب کہ مجھے لگتا ہے یہ بھی جو ہے نا کھانے پینے کا بھی لسٹ جو آتی ہے نا یہ بھی اوپر سے آئی ہے کہ آپ ہلوے کھلا ہوئے نا نوں تی پھر کچھ معاملہ ٹھیک ہو جنگے لیکن اس میں ایک اور جو بات ہے وہ یہ کام جو ہو رہے ہیں نا صلاحات اس کی وہ کہتے ہیں پیسہ سرکار کو نہیں آگا سرکو کو پیسہ نہیں آگا مانگ کے لے آؤ سرکار کہتی ہے جیل کام کو کہ یہ کام کرنے کے لیے آپ مانگیں لوگوں سے درخواست کریں چیمبرہ کامرس میں جائیں لوگوں سے جو امیر لوگ ہیں ان سے مخیر عزرات سے رابطے کریں انہیں کہیں انہیں کہیں آپ یہ قیدیوں کے لنگر کے لیے پیسے دیں یہ بہتر کرنے ہم نے ہلوہ کھلانا ہے لازمی یہ کنسکشنز کرنی ہے اس کے لیے پیسے دیں ایک جیل کے اب میں نام دوں گا ایک جیل کے سبڈنٹ نے یہ کہا کہ میں نے ستر لاکھ روپے جمع کی ہے ستر لاکھ روپے کی میں اپنی جیل میں یہ انیویسمنٹ کروا چکا ہوں یا میں مانگ کے ستر لاکھ اگر سرکار مانگتی ہے تو یہ وہ درخواست نہیں ہوتی یہ پیل نہیں تھی یہ بتا ہوتا بتا اگر ایک لاکھے کا تھانے دار کسی گاؤں میں جا کے کہتا ہے کہ جناب مجھے ہر صورت میں ہر گار سے ایک من گندم چاہیے سرکار نے کہا ہے میری ڈیوٹی لگی ہے تو وہ لوگ خوشی سے تھوڑا دیں گے وہ ایک جبر کے تحت دیں گے اور اگر کوئی خوشی کے ساتھ دے گا جا اس کے ایوز اس تھانے دار کو اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیور ضرور دینا پڑے گی اب اللہ معاف کرے یہ بات یہ جو روشنیاں ملادم نبی کے حوالے سے ہر بندی کی خواہش ہے اپنے گھروں پہ وہ کونسا کوئی زید کرتا ہے یا ہدایت آتی ہے کسی کی طرف سے حکومت کی طرف سے وہ تو سرکار سے محبت کے نتیجے میں ہم اپنے گھروں پہ چلاگاں کرتے ہیں تو وہ جناب جو ڈی سی لہور ہیں ان کے حوالے سے خبر نکلی ہے کہ انہوں نے کہا گیا کہ جو بھی چلاگا ہے یہ لوگوں سے پیسے لے کے کرنا ہے مخیر حضرات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں تو ان سے کریں وہ بھی وہی کام ہو رہا ہے جناب پھر وہ ظاہر ہے کمیشن صاحب ڈی سی کی ڈی سی صاحب تصیل دارانی ہے تصیل دارانی ہے جو ٹھیلانی کیوں کٹھے کر کے انہوں دنہ روشنیاں کر رہے ہیں یار خدا کا خوف کریں حکومتیں ایسے نہیں چلتے بھی ہر کامج بھی ایون یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ والے اب وہ سنیں انہوں نے بھی ہاتھ پھلا دیئے لوگوں کے سامنے جناب صاحب کچھ پیسے دیو حالانکہ کہتے ہیں کہ امیر ترین جو کوئی بورڈ ہے پاکستان میں وہ کرکٹ بورڈ ہے ترکھائیں دیکھیں ان کی اب مجھے دیدی اجازت انشاءاللہ دورہ ملکات ہوگی نیوی اللہ کے ساتھ اللہ حافظ